اسلام علیکم اچھا جیسے اب ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا کس طرح سے ہم رو ویکٹر بنا سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم راتمیٹک موپریشنز جو ہم نے میٹل اپ پہ یوز کر سکتے ہیں ناوی پیپل آف فردر موو ٹو ورڈز کہ ہم کس طرح سے ڈیفرنٹ ایڈٹائپس وغیرہ جو ہیں وہ اپنے میٹل اپ پہ یوز کر سکتے ہیں جیسے فور اگزیمپل میں ایک ویریبل ادھر کلیٹ کر دیتا ہوں ویریبل کے نام سے اور اسے پائی کی کل کر دیتا ہوں ہمیں پتہ 3.1416 اس کی جو بھی ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمیں ورکسپیس پہ بھی نظر آ گیا کہ یہ جائے that would be equal to 3.1416 up to son اچھا فور اگزیمپل اب جیسے یہ ایک ویلیو آ گئی we want to change ہم اس کا جو فارمیٹ جو ہے وہ change کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ابھی ہمیں یہاں سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ویلیو ہماری جو ہے بھئی وہ ڈبل ہے یا وہ سنگل پرسین کے ساتھ ہے جسے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے جیسے ڈبل جو ہوتا ہے وہ اس میں 64 بیٹ کا فلوٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے دیفرینٹلی اس کے اندر جو ہے ہول نمبر بھی ڈیسیمل پارڈ بھی آ جاتا ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پر یہ جیسے میپ پر شو نہیں ہو رہا تو اس سے آپ کلک کریں اور یہاں سے چوز کالم پر رہیں اور یہاں پر کلاس پر آ جائیں ٹھیک ہے بھی تو اب یہ ورڈ سپیس میں جو ہے یہ کلاس بھی یہاں پر شو ہو رہی ہوگی کہ بھئی وہ آپ کا جو ویلیو بھل ہے اور ڈبل ٹائپ ہے یا جو بھی اس کا فورپیٹ ہے اب فور اگزیمپل اب ہم چاہتے ہیں بھئی چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا فورپیٹ سو ادھر ہم کیورڈ یوز کریں گے آہ فورپیٹ فور اگزیمپل ہم اسے جو چینج کرنا چاہتے ہیں فورپیٹ لانگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بھی ہم نے امنا فورپیٹ چینج کیا تو کوششن ہوتا ہم دوبارہ جو ہے اپنے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ instead of 3.1416 جب ہم نے اس کا فورپیٹ چینج کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ویلیوز جو ہیں کافی زیادہ سکین پر شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بھی اب ہم چاہتے ہیں اچھا جی اس کا جی فورپیٹ ہم چینج کر لیتے ہیں تو وہ ہی رہے گی کمانڈ فورپیٹ اور شارل اچھا جی تو بارہ ویریابل کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی صحیح نا تو اب ہمیں یہاں سے دکھر ڈیفارٹ ویلیو تو دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کی وہ ڈبلی شو ہو رہی ہے وہ ہمیں کلاس کے ٹیپ بے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہوگے نا تو ہم اس کو بھی جو ہے چینج کر سکتے ہیں to a 32 bit value اچھا جی وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقے کا آپ دیکھ لیتے ہیں اسی کو ہی کنسٹر کر لیتے ہیں ویریابل اب اچھا جی ڈبل ڈائب ہے تو ٹھیک ہے جی اب ہم اسے سنگل کر لیتے ہیں اب یہ آسانی کے لئے میں لکھ رہا ہوں that is equal group that is equal group you are ڈیوز کر لیتے ہیں سنگل اچھا جی پیرمیٹر جو ہے اپنے پریویس جو ہم نے ویریابل اسائن کیا اور جی سب نے پائی کی ویلی اسائن کی ہوئے اسی کو اس میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہی یہاں پہ ہے آپ کے ہماری برگ سپیس میں شو ہو رہی ہے اچھا جی ٹھیک ہے جی وہ کیس سینسٹیو ہے اس وجہ سے اس نے کیا ہے دوبارہ انٹر کر دیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے چینج کر دیا اسے اس کی کلاس چینج کر دی اور یہاں پہ ہمیں شو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا بھئی اب دیکھو نا یہ تو 64 بیٹ ہے اب یہ ہمارے 32 بیٹ کی ویلیو رکھتا ہے تو کم کنزیوم ہوں گے نیا ٹھیک ہے نا اور دوبارہ دون مینیو سے آپ اور بھی ادھر سے آپ اپشن وغیرہ ڈیفرنٹ کالومس وغیرہ اور بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹس کتنی کنزیوم کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا ان کے سائز وغیرہ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ جو ہے ادھر بیٹس میں شو ہو رہا ہے آپ سے بیٹس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو دیکھیں ایٹ بائٹس اور یہ مینیو میں فور بائٹس لے رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں کلک کرنا ہے اور ادھر چوز کالوم کی اپشن میں جا کر آپ ڈیفرنٹ اپنی جو بھی ہے کالومس وغیرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سے لوگ کور کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تو ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ ہو گیا فور اگزیمپل ایف وی پیپل انٹرسٹڈ تو کریئٹ اپ بولین ٹھیک ہے نا یعنی کہ جس میں ہم ویلیو ٹرو اور فالس کی جب ہم بات کرتے تھے اچھا یہ ویلیو ٹرو ہوگی اچھا یہ ویلیو فالس ہوگی تو اس کو بھی ہم طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اٹھلے پر کیسے کر سکتے ہیں میں سیمپل جیسے اوپر میں ویریبل لیتا ہے اس کے لیے میں جو ہے صرف سیمپل بولین ہی لکھ لیتا ہوں اور اس کے اندر ایک کنڈیشن ہمارے پر ٹرو ہوتی تھی اور ایک فالس ہوتی تھی ٹرو کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ لوجیکل بند شو ہوگیا ہے اور یہاں پہ کلاس پہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور بولین کہ جو بھی آپ یعنی کہ consider کہ لوجیکل ٹرو ان فالس کی ویلیو ہوتی تھی وہاں پہ دیکھیں ٹک مارک بھی شو ہو رہا ہے یعنی کہ وہ اس سے ڈیفرنٹ شیٹ بھی آپ آرام سے یہاں پہ نیم کی اس میں ٹیب میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ لوجیکل ٹرو کی ویلیو جو ہے وہ بند ہوتی ہے اب فور اگزیمپل ہم سے تھوڑا سا اور انہائنس کرتے ہیں کہ بھئی کہ جیسے ہمارے پاس نمیریکل ویلیوز ایویلیو ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں بھئی کہ ہم اپنی جو بھی نمیریکل ویلیو ہے اسے جو ہے ہم جو ہے بھئی بولین میں convert کر لیں so what would be the procedure ہم کوئی بھی ایک نمبر create کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی ویلیو دے دیتے ہیں 0 دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا نمبر create کر لیا ہم نے ہم کرنا کہ چاہ رہے ہیں ایک نمیریکل ویلیو کو ایک بولین میں convert کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کا تھوڑا سا change کر لیتے ہیں نمبر 2 بولین is equal to اس کے لئے آپ جو ایک key word use کریں گے وہ کریں گے logical کا ٹھیک ہے جیسے آپ parameter پہلے دیتے تھے اس کے اندر ہم اسی ویریبل کا لکھتے ہیں جو کہ ہم نے اوپا لکھا تھا نمبر ٹھیک ہے بھئی اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم کیسے جو ہے کوئی بھی نمیریکل ویلی کو بنیل میں convert کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے جو ہے ڈیٹا ٹائپس کو بھی دیکھا کہ ہم جو ہے ڈیفرنٹ فارمیٹس کیسے use کر سکتے ہیں اب ہم ایک اور چیز کی طرف موف کرتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے سل اریز وغیرہ بنا سکتے ہیں مائٹرکس وغیرہ میں نے آپ کو بنانا مائٹلے پر سکھا چکا ہوں تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں ایسے جی سل ارے اس کے لئے ہم جو ہے use کریں گے جی اپنی curly brackets ٹھیک ہے بھئی اچھا جی مائٹرکس use کر لیتے ہیں جی وان دو تھری اچھا جی یہ ایک مائٹرکس ہو گئی دوسری کر لیتے ہیں اسی سے آگئی سانسی کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو change کر لیتے ہیں 4 5 6 7 کر لیتا جی اب definitely ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے یہ جو ہے انہیں separate کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم use کرتے تھے جی semicolon ہم نے اپنے لیکچ سے دکھا ہے ٹھیک ہے شاہ جی اور یہاں پر اور veri選 وان لی لیتے ہیں جی ۔ اور اب اس کو جو ہے کرج بریکٹ سے close کر لیتے ہیں انٹر کرتے ہیں ہم نے بریکٹ ہو گئے رہا تو یہاں پر یوز کی تو ہے چیک پڑا چلی ٹھیک ہے بھئی جو ہے رہا تھا وہ ہٹا دیا اس نے بتایا تھا کہ بھئی کہ یہاں پر جو ہے miss match order delimiters آ رہے ہیں تو میں نے ادھر کچھ نہیں کیا میں نے صرف ایک space دی اور اس پر انٹر کر دیا اب یہاں پر دیکھنے والی بات ہے تو یہاں پر دیکھیں 2x2 کی celebrate create ہو گئی ہے اور ہمیں ان کی class کا بھی یہاں سے پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اور work space میں ہم جتنے بھی وہ bytes لے رہے وہ بھی ہمیں یہاں پر clear ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں جی ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا m cross n کا فارمولا ہو گیا جیسے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ہم نے ایکسٹینڈ کیا تھا اس وجہ سے تو یہ اس طرح سے ہماری cell array create ہو گئی ہے اب جیسے ہم پہلے matrix extraction کرتے تھے اب ہم جو ہے ان cell array سے کیسے extraction کر سکتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا ایک variable create کر لیتا ہوں میں variable to اسے equal کر لیتا ہوں جیسے میرا یہ cell array سے extract کرنا تو cell array ہی لکھ لیتا ہوں اورے اب میں پتہ یہ کلیپ ریکٹ کو یوز کرتی ہے اچھا جی تو پہلا دوسرے ٹھیک ہوگی جی کولا ٹھیک ابھی صحیح نا بھئی یہاں پہ یہ آپ کو اس طرح سے آپ کو کوئی نہ کوئی cell array کیسے create کرتے ہیں یا ہم کس طرح سے numeric کو اپنے boolean میں convert کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کی جو ہے practice کریں اور ادھر سے ہم نے extraction بھی دیکھ لی کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنی cell array میں سے element کو extract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی thank you